اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو اگر آپ اس تخارہ روحانی علاج کے لیے آنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تظہرہ للبنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج کا ایک خاص عمل اپنے پیارے کو پانے کا ان کو دیوانہ کرنے کا تاکہ وہ مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں مرتے دم تک آپ کا اپنا بنا رہے کوئی آپ کو چھوڑ کر نہ جائے کوئی آپ سے ناراض نہ ہو کوئی آپ کو بلوک نہ کرے کوئی آپ کو دکھ نہ دے ایک خاص عمل عمل کیا؟ ایک بیش بھاکی امتی خزانہ جو اللہ واپنے اپنے کلام ربی میں رکھا آپ بھی تو اس سے پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے تو مدد حاصل کر سکتے ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں کیا میں تمہیں جہنم لوگوں کے بارے میں بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر سخت مجاز بد اخلاق تکبر کرنے والا جہنمی ہے اپنے اخلاق کو بہت بیارہ بنا لیں بہت بہتر بنا لیں کوئی بھی آکے آپ سے جو بھی بات کرے کوئی بھی ہو وہ آپ سے ناراض نہ ہو آپ کی اخلاق کی وجہ سے ان کا دل نہ ٹوٹے آپ کی وجہ سے بسم اللہ کا ایک خاص عمل پھر سے بسم اللہ خوال علی علیہ وآلہ وسلم زکاة کوئی بھی نہیں وقت کوئی بھی نہیں دن کے وقت کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں دن آپ دن کے وقت کرے رات کے وقت کرے اس میں کوئی پکڑ نہیں درود پاک تین بار نماز کی پبندی عمل کی تعداد تیتیس بار آپ پڑھنے کا طریقہ تھوڑا غور سے سنیں اس اس اللہ کے کلام کو بسم اللہ کو تیتیس بار آپ نے پڑھنا ہے پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں تیار کرنی ہوں گی یہ نقش مبارک ہے یہ نقش کو آپ نے کاغذوں پر لکھنا ہے اس طرح کاغذ پر تین کاغذ پر لکھنا ہے تین کاغذ پر لکھ کر آپ نے یہ نقش کاغذ پر تین مرتبہ لکھنا ہے بلکل ایسے ہی لکھا جائے نیچے آپ نے جب آئین یہ آئین کا چار کا مجموعہ ہے آئین آئین ٹھیک ہے یہ چار کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے الحب فلا آپ کا نام ابن فلا آپ کی فالدہ کا نام ماں کا نام آلا خوب جس سے محبت رکھتے ہیں پیار کرتے ہیں اس کا نام ابن فلا اور آپ کے پیار کا نام ٹھیک ہے نیچے محبوب محبت محبوب حاضر شو محبت حاضر شو حاضر شو بھی لکھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نہ بھی لکھیں ٹھیک ہے آپ اگر یہ نہیں بھی لکھتے تب بھی حاضر شو ہی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے حاضر شو لکھنا ہے اب آپ کی جو بعد میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں وہ آپ نے غور سے دیکھ لینی ہے یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہوئی ہے محبت حاضر شو ٹھیک ہے جے اب آپ نے یہ نقش تین کاغذوں پہ تیار کیے یہ اتر آپ نے لگانا ہے یہ اتر کی ایک مطلب کہ شیشی لگا لیں آپ لے آئیں ایک اتر کا پیک لگا لیں آپ لے آئیں ٹھیک ہے اب اتر کو کھولا اس کے یہ نکالا پین کو نکالا یا اس کے اندر ایک رول بھی ہوتا ہے ایک پین بھی ہوتا ہے تو پھر اس کو ایسے سارے پہ لگا دینا نہیں تو ہاتھ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں یہ اتر لگانا ضروری ہے نقش کے اوپر اتر لگائیں اتر لگانے کے بعد اب پڑییں کیسے بنانی ہیں پڑیوں کا طریقہ آپ سن لیں اس کو تیتیس مرتبہ پڑھ کے اللہ کے کلام کو ٹھیک ہے چینی ٹھیک ہے آپ نے چینی لینی ہے چینی یہ چینی ہے یہ کلام اس میں پڑھ کر دم کرنا ہے کتنی بار تیتیس بار چینی پر پڑھ کر اس کی تین پڑییں پہلے بنائیں ٹھیک ہے یہاں پہ ساتھ ہے نا یہاں پہلے تین بنانی ہیں تین بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تین دن میں کام ہو جاتا ہے الحمدلیلہ ساتھ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہزمن وائف کا مسئلہ ہونا پھر ساتھ پڑییں بنانا پڑتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہزمن وائف ان کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ساتھ پڑییں پوری زندگی کے لئے بنانی پڑتی ہیں کافی ہوتی ہیں کیونکہ ہزمن وائف سات دن کا عمل کریں گے آپ تین دن کا عمل کریں گے اگر آپ اپنے پیارے کو پانا چاہتے ہیں تو اب یہ چینی دم کر کے یہ نقش ان کاغذوں پر لکھ کر ان کی پڑییں بنا لیں اس طرح جسی پڑی بنی ہوئی ہے جیسے یہ اس کو پیک کر لیں ٹھیک ہے کسی بھی طرح پیک کر لیں لازم نہیں آپ ایسے ہی پیک کریں آپ کسی بھی طرح اس کو پیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کو آپ پیک کر لیں کسی طرح جیسے میڈیسن کی پیکنگ ہوتی ہے نویسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ پیک کریں اب یہ جب آپ نے عمل یہ چینی پر دم کر لینا ہے نقش پر پنا کر یہ چینی جو انسی پڑیوں میں رکھ کر آپ نے درخت کی جڑ میں یعنی درخت جہاں پر بھی درخت ہوگا وہاں پر آپ نے ڈالنی ہے پہلے دن اگر درخت نہیں ہے تو گھر میں جہاں پر چوٹییں آتی ہوں وہاں پر پرندے آتے ہوں وہاں پر جہاں پر بھی آپ کو آسانی لگے جیسے ہی یہ چینی کھائی جائے گی ویسے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اسی وقت آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب جب آپ یہ سارا عمل دن میں کر لیتے ہیں نقش بنا لیتے ہیں پڑییں بنا لیتے ہیں چینی رکھ کر دعا کر لیتے ہیں درخت کی جڑ میں ڈال دیتے ہیں رات کو سوتے وقت اول آخر دروش شریف کے ساتھ اللہ کا یہ نام پڑھتے ہیں اللہ کا یہ نام پڑھنے کے بعد دعا کر کے سو جاتے ہیں صبح آپ نے یہ کام کیا رات کو یہ پڑھ کر سو گئے صبح فجر کے بعد الحمدللہ آپ کا کام ہو جائے گا فجر تک کیونکہ یہ عملیات ہے یہ عمل ہے اللہ کے کلام کی طاقت آپ کو بھی پتا ہے کیا ہے اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے اپنا یقین کامل رکھا کریں جو لوگ اپنا یقین کامل نہیں نہ رکھتے تو ان کے لئے یہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ان کا دل مطمئنی ہوتا جب یقین کامل ہوگا تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو آپ نے اچھے طریقے سے یہ عمل کرنا ہے عمل کی جو تین دن ہی عمل کریں بے شک آپ کا پہلے دن ہی دوسرے دن ہو جائے تیسرے دن ہو جائے آپ کا مسئلہ جیسے ہی حل ہو جائے تو دو نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر لیں کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کا مسئلہ حل ہوا ہے جب ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں تو پھر رب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ عمل آپ لازم کیجئے گا انشاءاللہ کوئی بات سمجھنا ہے تو ضرور رابطہ کریں میں مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں تو آپ کی مدد کری رہی ہوں میں ضرور کروں گی انشاءاللہ پریشانی ہو اللہ پاک خیر کریں گے پریشانی ہو نا ہمت نہیں ہاریں انسان ہیں روٹیں بھی ہیں ان کے دل میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ اللہ پاک جنسہ ہے ان کو آپ تک پہنچا دے کوئی روٹ بھی گیا ہے نا تب بھی آپ تک پہنچے گا نرازگی سے کیا ہوتا ہے تھوڑی دن نرازگی پھر ٹھیک کوئی طویل نرازگی ہوتی ہے تو پھر یہ عمل کرے وظیفہ نہیں بتا رہی میں کوئی ایسی چیز نہیں آپ کو بتا رہی میں عملیات کی طرف آپ کو لے کے آئی ہوں بہت سے لوگوں نے وظائف کی ہیں بہت سے لوگوں کے دیکھ کر بھی وظائف کر رہے ہیں یوٹیوب پر چلے جائیں فیس بک پر چلے لوگ وظائف بتا رہے ہیں طریقہ بتائیں سمجھائیں عمل کیسی کرنا ہے پاک طریقہ بتائیں سفلیلم گند علم الٹی سیدھی باتیں الٹی سیدھی جونسی ہے باتیں کر کے انسان کو کافر بنا دینا یہ کہاں کا انصاف ہے ہم کہاں کے مسلمان ہیں اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں اس سے بڑھ کے کوئی ہے کوئی بھی نہیں ہے جب رب راضی ہوگا نا سب چیزیں آپ کے ساتھ جوڑ جائیں گی غلط عامل لوگوں سے دور رہیں غلط عامل لوگوں سے دور رہیں عملیات عامل اللہ کا ولی عمل کرنے والا پاک بندہ ہوتا ہے اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں جو آپ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہوں بہن کو یاد رکھیں انشاءاللہ میں آپ کی ضرور مدد کروں گی جزاک اللہ خیرہ اور یہ مدرسہ ہے یاد رکھیں اس کا نام فاطمہ تظہرہ ہے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آک پر آکر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ